السلام علیکم دوستو تذکرہ ٹی ویو میں خوش شام دید دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے کہ کس طرح محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح وہ اقتدار میں آئی اور ان کے اقتدار کے دور میں ان کے ادوار حکومت کیسے تھے اور کس طرح اقسانے میں ان کو شہید کر دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے میاں محمد نواز شریف کے بارے میں میاں محمد نواز شریف بینظیر کے بعد منتخب ہونے والے پاکستان کی وزیر آزم تھے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے سیاست میں آئے اور کس طرح وہ وزارت عزمہ کے منصب تک پہنچے میاں محمد نواز شریف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سربراہ ہیں محمد نواز شریف پاکستان کے واحد وزیر آزم ہے جو تین دفعہ اس منصب پر فائز ہوئے ان سے پہلے اور ان کے بعد اب تک یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا میاں محمد نواز شریف پچیس دسمبر انیس سو انچاس کو لاہور کے ایک امیر گھرانے شریف خاندان میں پیدا ہوئے اتفاق گروپ اور شریف گروپ کے بانی میاں محمد شریف ان کے والد تھے اور تین بار کے وزیر آلہ پنجاب اور موجودہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں نواز شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹری لاہور سے تجارت کی تعلیم حاصل کی اور انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں سیاست کا آغاز کرنے سے پہلے پنجاب یونیورسٹری لاہور کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی ظلفکار علی بھٹو کی طرح میاں محمد نواز شریف نے بھی اپنی سیاست کا آغاز ایک آمیر کے دور میں کیا انیس سو اکیاسی میں جنرل زیہ الحق کی فوجی حکومت کے دوران پنجاب کے وزیر خزانہ بنے اور کچھ ہمایتیوں کی مدد سے نواز شریف زیہ دور میں ہی پنجاب کے وزیر آلہ بن گئے مارشاللہ ختم ہونے کے بعد انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں نواز شریف دوبارہ پنجاب کے وزیر آلہ منتخب ہوئے جبکہ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی کے الزامات آئیت کرتے ہوئے وزیر آزم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو آئین کے آرٹیکل 58-2B کے تحت برطرف کر دیا اور غلام مصطفی جتوئی کو نگران وزیر آزم مقرر کر دیا ملکی سیاسی تاریخ میں غلام مصطفی جتوئی پہلے نگران وزیر آزم تھے غلام مصطفی جتوئی کی زیر قیادت نگران حکومت کی طرف سے 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات کروائے گئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان جمہوری اتحاد کے جھنڈے تلے انتخابات میں حصہ لیا اس اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ سابق ائر چیف مارشل اسغر خان کی تحریک استقلال تحریک نفاظ فقہ جعفریہ اور پاکستان مسلم لیگ کا ملک قاسم گروپ بھی شامل تھا جبکہ ان کے مدد مقابل اسلامی جمہوری اتحاد آئی جی آئی کے نام سے حصہ لے رہا تھا جس کی قیادت میاں محمد نواز شریف کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ کے یہ پانچویں عام انتخابات تھے جس میں اسلامی جمہوری اتحاد نے 105 نشستیں حاصل کی جبکہ پی ڈی اے نے صرف 45 نشستیں حاصل کی دیگر 56 نشستیں ایمکیو ایم این پی جی ایو آئی اور ازاد امیدواروں نے حاصل کی ان انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کی کامیابی کے بعد مخالف جماعتوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے نواز شریف کے حق میں انتخابی عمل میں لاکھ روپے کی رشوت سیاستدانوں میں تقسیم کی ہے پارلیمان میں اکثریتی جماعت کی حیثیت کے طور پر آئی جی آئی کے پارلیمانی پارٹی نے میاں محمد نواز شریف کو پاکستان کے وزر آدم کے عہدے کے لیے نام زرد کیا چھے نومبر انیس سو نوے کو قومی اسیمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا اس میں قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا گیا یہاں نواز شریف کو قومی اسیمبلی میں ایک سو بانوے میں سے ایک سو تریپن ووٹ حاصل ہوئے جبکہ پی ڈی اے کے امیدوار حفظل خان صرف انتالیس ووٹ حاصل کر سکے اس دن میاں محمد نواز شریف نے پہلی مرتبہ بطور وزیر آدم اپنے عہدے کا حلف اٹھایا وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد ہی مختلف ایشوز پر میاں محمد نواز شریف کے صدر مملکت غلام اسحاق خان کے ساتھ گہرے اختلاف قیدہ ہو گئے یہ گہرے اختلاف اس وقت نکتہ اروج پر پہنچ گئے جب سترہ اپریل انیس سو تریانوے کو وزیر آدم میاں محمد نواز شریف نے ریڈیو اور ٹیلی ویجن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں قوم کو اپنی خدمات گنوائی اور ایوان صدر کو سادشوں کی عماجگاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ استیفہ دیں گے اور نہ ہی قومی اسیمبلی توڑیں گے اور نہ ہی کسی سے ڈکٹیشن لیں گے وزیر آدم محمد نواز شریف کا یہ خطاب صدر غلام اسحاق خان جو اسیمبلی توڑنے کے حوالے سے گو مگو کا شکار تھے کو ایک مضبوط جواز فرہام کر گیا اگلے ہی روز 18 اپرل 1993 کو انہوں نے ریڈیو پر اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 582B کے تحت بد انوانی کے الزامات لگاتے ہوئے میاں محمد نواز شریف اور ان کی قابینہ اور قومی اسیمبلی کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیا اسی شام ایوان صدر میں ہونے والی ایک پروکار تقریب میں صدر اسحاق خان نے سینئر پارلیمنٹیرین میر برخ شیر مزاری سے نگران وزر آزم کے عودے کا حلف لے لیا صدر مملکت غلام اسحاق خان کے اس انتہائی اقدام کے خلاف سپیکر قومی اسیمبلی کیپٹن ریٹائر گوہر ایوب خان نے اسیمبلی کے کسٹوڈین کی حیثیت سے اسیمبلی ٹوٹنے کے چار گھنٹے بعد رات ڈیڑھ بجے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا چیف جسٹس سید نصیم حسین شاہ کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے فل بینچ نے تقریباً پانچ ہفتے کی سماعت کے بعد چھبیس مائے انیس سو تریانوے کو قومی اسیمبلی اور نواز شریف کی حکومت کو غیر مشروط طور پر بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا جسٹس سجاد علی شاہ فل بینچ کے واحد جج تھے جنہوں نے ایک فیصلے سے اختلاف کیا اور اپنا طویل اختلافی فیصلہ لکھا عدالتی فیصلے کے تناظر میں نگران وزیراعظم میر بلک شیر مزاری نے چھبیس مائے انیس سو تریانوے کو انتالیس دن کی حکومت کرنے کے بعد نواز شریف کو اقتدار منتقل کر دیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جہاں ایوان صدر کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا وہیں ملک میں سیاسی بہران کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے جولائے انیس سو تریانوے کے اوائل میں حسب اختلاف کی جماعتوں نے اعلان کیا کہ اگر وزیراعظم نواز شریف نئے انتخابات کروانے کا اعلان نہیں کرتے تو وہ سونہ جولائے انیس سو تریانوے کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کریں گے اس بہرانی صورتحال میں چیف افارمی سٹراف جنرل عبدالوحید کاکر نے فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہوئے ایک جانب قائد حسب اختلاف بینزیر بھٹو کو لانگ مارچ پنسوخ کرنے پر امادہ کیا اور دوسری جانب صدر غلام اسحاق خان کو ستیفہ دینے اور میاں محمد نواز شریف کو قومی اسیمبلیاں تحلیل کرنے پر تیار کر لیا جنرل عبدالوحید کاکر نے دونوں فریقین کو ان فیصلوں پر عمر درامت کی صورت میں عام انتخابات وقت پر منقض کرانے کی زمانت دی پاکستان کی سیاست میں 18 جولائے 1993 وہ تاریخی دن تھا جب کاکر فارمولا کے تحت ملک کے صدر اور وزیر آزم کی ایک ساتھ اپنے منصب سے رخصتی عمل میں لائی گئی نواز شریف پہلے وزیر آزم تھے جنہوں نے صدر پاکستان کو قومی اسیمبلی توڑنے کی ایڈوائز دی پھر صدر نے قومی اسیمبلی توڑنے کا اعلان کیا اور اپنے اہدے سے استیفہ دینے کا بھی اعلان کر دیا 1993 میں ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بیندیر بھٹو نے کامیابی حاصل کر لی لیکن کرپشن کے الزامات پر ان کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے ان کے حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا مارچ 1997 میں ہونے والے عام انتخابات میں نواز شریف نے تین چوتھائی کی واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور وہ دوسری دفعہ پاکستان کے وزیر آزم بن گئے مگر بدقسمتی سے اس بار بھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں دوبارہ مارش اللہ نافذ کر دیا جنرل پرویز مشرف نے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف پر مختلف نویت کے مقدمات چلائے جس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو جیل بھی جانا پڑا اس دور میں نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز اور ان کی بیٹی مریم نواز نے فوجی آمیر کی مخالفت کی اور ان کے خلاف تحریک چلائی اس کے بعد سعودی عرب کی مداخلت سے پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہونے کے سبب نواز شریف کی صدا موطل کر دی گئی اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب میں جلاوطنی کی زندگی اختیار کر لی ان کی غیر موجودگی میں دو ہزار دو میں ہونے والے عام انتخابات میں ان کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز نے کوئی زیادہ خواہ ترخواہ کردگی نہیں دکھائی اور وہ برے طریقے سے ان انتخابات میں ہار گئے دو ہزار چھے میں اپنی روایتی حریف محترمہ بیندیر بھٹو کے ساتھ لندن میں ملاقات کے دوران دونوں سابق وزراء آزم نے مساق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے اور ملک میں جمہوری دور کی واپسی اور جنرل پرویز مشرف سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کا احد کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے بعد سپتمبر دو ہزار ساتھ میں نواز شریف نے وطن واپسی کی کوشش کی لیکن جنرل پرویز مشرف نے انہیں جہاز سے اترنے نہیں دیا اور ائرپورٹ سے ہی ان کے جہاز کو واپس سعودی عرب روانہ کر دیا لیکن صرف دو مہینے بعد انہوں نے ایک بار پھر وطن واپسی کا رخ کیا اور لاہور کے علامہ اقبال ائرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا دسمبر دو ہزار ساتھ میں محترمہ بیندزیر بھٹو کراولپنڈی کے لیاقت باغ میں خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا تو نواز شریف ہسپتال پہنچنے والے اولین قومی لیڈران میں سے ایک تھے فروری دو ہزار آٹھ میں ہونے والے عام انتخابات میں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون دوسری اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلود حکومت قائم کرنے کا معاہدہ کیا لیکن یہ شراکت داری زیادہ عرصے قائم نہیں رہی اور اختلافات بڑھنے کے بعد نواز لیگ نے حکومت سے علیت کی اختیار کر لی نون لیگ نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ دو ہزار سات میں مشرف کی جانب سے لگائی گئی ایمرجنسی کی صورت میں معذول ہوئے ججز کو بحال کیا جائے جن میں افتخار چودری کا نام سر فہرست تھا اسی سلسلے میں دو ہزار نو میں مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف ایک لونگ مارچ کی کال دی یہ لونگ مارچ لاہور سے نکل کا گجرہ مالا پہنچا ہی تھا کہ حکومت نے ان کے مطالبات پورے کیے اور سابق چیف جسٹس افتخار چودری کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا اس کے بعد دو ہزار یانہ میں نواز شریف نے پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف میمو گیٹس کینڈل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں نواز شریف بزادے خود پیش ہوئے دو ہزار آٹھ میں بننے والی پیپل پارٹی کے حکومت پاکستان کی پہلی حکومت تھی جس نے قومی اسمبلی کی مدت پوری کی دو ہزار تیرہ میں ہونے والے عام انتخابات میں نواز شریف کی جماعت نے ایک بر پھر کامیابی حاصل کی جس کے بعد انہوں نے تیسری بار وزارت عظمہ کا عہدہ سنبھالا مگر اس بر بھی بطور وزیر آزم نواز شریف اپنی مدت پوری نہیں کر سکے ہاں البتہ ان کے جماعت پاکستان مسلم لیگ نے اپنا پانچ سالہ اتدار پورا کیا اس مرتبہ نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ستائیس جولائے دو ہزار سترہ کو صادق اور امین نہ ہونے پر ہمیشہ کے لیے نا اہل قرار دی دیا اب بات کرتے ہیں نواز شریف کے بطور وزیر آزم کچھ کارناموں کی میاں محمد نواز شریف نے اپنے تینوں ادوار میں مختلف ترقیاتی منصوبے لگائے جن میں موٹر ویز شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی روڈ کو ڈبل کرنا مختلف شہروں میں فلائی آور اور انڈر پاسز بنوانا اس کے ساتھ مختلف شہروں میں میٹرو بسز چلانا ساتھ ہی لاہور میں اورنج لائن رین کا آغاز کیا گیا ساتھ ساتھ توانائی کے حوالے سے مختلف ادوار میں مختلف پاور پلانٹ لگائے گئے جن میں نیلم جہلم پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دور میں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستان میں یارہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں داخل کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی حوالے سے پاکستان نے چائنہ کے ساتھ مل کر کوادر پورٹ پر کام شروع کروایا اور اس منصوبے کو سی پیک منصوبے کا نام دیا گیا نواز شریف کے دور میں ہی آئینی ترمیم کے ذریعے فارٹا کو خیبر پختون خواہ میں زم کر دیا گیا دسمبر دو ہزار چودہ میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد دہشتگردی کے خلاف قومی لائے عمل مرتب کرنے کے لیے کل جماعتی کونفرنس بلوائی گئی اس کونفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان تردیب دینے کی منظوری دی جس کے بعد آپریشن ضرب عزب کے نام سے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا جس کے بعد کافی حد تک پاکستان میں دہشتگردی کو ختم کیا گیا ٹکنالوجی کے حوالے سے نواز شریف کے پہلے دور میں پاکستان میں فائبر آپٹکس ٹکنالوجی متعارف کروائی گئی اور اس کے بعد دو ہزار چودہ میں تھری اور فورجی ٹکنالوجی میاں محمد نواز شریف کے تیسرے دور میں پاکستان میں متعارف کروائی گئی دفاعی حوالے سے ظلفکار علی بھٹو کے دور میں شروع ہونے والے نیوکلئر بم منصوبے کو انیس سو اٹھانوے میں میاں محمد نواز شریف نے پائے تکمیل تک پہنچایا اور اٹھائیس مائے انیس سو اٹھانوے کو بلوچستان میں چیاغی کے مقام پر پاکستان نے چھے کامیاب ایٹمی تجربے کیے اور پاکستان اس کے ساتھ ہی اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بن کے اُبرا انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں چوتھے مارشاللہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کیا وجہات تھی جن کی بنا پر پاکستان میں جنرل پرویز مشرف نے چوتھا مارشاللہ نافذ کیا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ